جی دوستو وطن عزیز میں دوہری شہریت کا مسئلہ تو رہا ہر طرف مگر یہاں اپنے ملک کو تجھ کر کے دوسری ملک کی شہریت حاصل کرتے ہوئے وہاں میشہ کیلئے ڈیرے جمع لینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے معروف گلوکار ادنان سمی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستانی شہریت کو لات مارتے ہوئے بھارت جیسے ملک میں رہنے کو ترجیح دی مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں کہ ویڈیو کو شروع سیند تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نیو ہو تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی نوٹیفیکشن بیل پر کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اب تک بات سنی پہنچ سکے جی دوستو یہی نہیں بلکہ وہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے اکثر پاکستان کے خلاف بیان دیتے بھی نظر آتے ہیں کئی بار وہ بھارت نواز اور پاکستان مخالب بیانوں کی وجہ سے مداہوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں تاہم گزشتہ دنوں کشمی ریشو کے حوالے سے دیئے گئے ان کے بیان پر سوشل میڈیا سارفین نے ادنان سمی کا بھرکست نکال دیا بھارت شہریت حاصل کرنے والے گلوکار ادنان سمی خان نے مقبوزہ کشمیر کو بھارت کا ٹوٹ انگ قرار دے دیا گلوکار کو سوشل میڈیا پر ایک پاکستانی مداہ نے احساس دلایا کہ وہ بھارت کی جانب سے روام ماہ پانچ اگست کو مقبوزہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کیے جانے پر کوئی بیان دے پاکستانی مداہ نے ادنان سمی خان کو کہا کہ اگر میں ان میں تھوڑی بھی احساس باقی ہے تو وہ کشمیر سے متعلق کوئی بیان دے پاکستانی مداہ کے جواب میں ادنان سمی خان نے بھارت سے وفاداری نبھاتے ہوئے وادی کشمیر کو قابض بھارت کا ٹوٹ انگ قرار دے دیا ادنان سمی خان نے پاکستانی مداہ کو جواب دیا کہ ضرور مقبوزہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے اور تم لوگوں کو ایسی چیزوں میں ٹانگ نہیں اڑھانی چاہیے جو تمہاری نہیں ادنان سمی خان کی جانب سے مقبوزہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیے جانے پر انہیں نہ صرف پاکستانی بلکہ دیگر مداہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور لکھا ہے کہ وہ بھارت اور نرندر مودی سے اپنی وفاداری نبھا رہے ہیں پندرانگست کو پاکستان اور مقبوزہ کشمیر میں بھارت کے یومی ازادی کو یومی سیحہ کے طور پر منائے جاتے وقت ادنان سمی خان کی جانب سے وادی کشمیر سے متعلق متنازع بیان دینے پر انہیں لوگوں نے پاکستان کی پیدائش اور گزرا وقت بھی یاد دلایا ایک مداہ نے ان سے سوال کیا کہ آج بھارت کی تحریف کرنے والے کہ والد کہاں پیدا ہوئے اور کہاں ان کی موت ہوئی مداہ کے جواب میں ادنان سمی خان نے لکھا کہ ان کے والد انیس سو بیالیس میں بریٹش انڈیا میں پیدا ہوئے اور دوہزار نو میں بھارت میں چل بسے ادنان سمی خان نے دوہزار چودہ کے بعد پاکستان چھوڑا اور انہیں انڈیا نے دوہزار پندرہ میں شہریت دینے کا فیصلہ کیا ادنان سمی خان کو یکم جنوری دوہزار سولہ کو بھارتی شہریت دی گئی جس پر اداکار نے جشن بھی منایا تھا جی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتی ہیں انشاءلہ نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہو اسے سبسکرائب کیجئے گا تب تک اللہ پاکستان تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو